اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سیٹی رنگ نیوز اور میں ہوں تاہر چراہی سب سے پہلے آپ کو بتائیں چشنیاں سے جہاں ہمارے بیورو چیف انوش اشرف کی ریپورٹ کے مطابق حکومت کی جانب سے لگائے گئے ظالمانہ ٹیکسز کے خلاف انجمنہ تاجران کی شیٹر ڈاؤن ہڈتال شہر میں تمام بزار مارکیٹے میڈیکل سٹورز سبز منڈی اور گلہ منڈی بند حکومت کی طرف سے دن بہ دن بڑھتی ہوئی مہنگائی اور لگائے گئے ٹیکسز کے خلاف آج ملک بھر کی طرح چشنیاں میں بھی شیٹر ڈاؤن ہڈتال کی گئی ہے آل پاکستان انجمنہ تاجران کی کال پر مکمل شیٹر ڈاؤن ہڈتال تمام کاروباری مراکز بند چشتیاں شہر میں تمام بزار مارکیٹے میڈیکل سٹورز سبزی اور گلہ منڈی سمیت چھوٹی بڑی تمام مارکیٹے بند ہیں اور عوام کی آمد و رفت میں بھی کمی نظر آ رہی ہے تاجر تنظیموں کا کہنا ہے کہ حکومت عوام پر بوجھ ڈاؤ رہی ہے کوئی رلیف فراہم نہیں کر رہی حکومت کو ہر صورت اور ہر حال میں عوام کو رلیف دینا ہوگا علی پور چٹھا کی بات کریں جہاں میوسپل کمیٹی کا دکانداروں کے خلاف فرضی آپریشن شہر بر میں تجاوزات کی بھرمار ہے آپ کو بتا رہے ہیں علی پور چٹھا سے جہاں ہمارے نمائندے رانہ ارسلان کی رپورٹ کے مطابق میوسپل کمیٹی کا تجاوزات کے خلاف فرضی آپریشن شہر میں تجاوزات کی بھرمار ہے دکانداروں کی جانب سے الزام آئد کیا گیا ہے کہ میوسپل کمیٹی کا ملا مبینہ منتلی وصول کرتا ہے جس کے باعث شہر میں تجاوزات کی بھرمار ہے شہریوں کا پیدل چلنا بھی دشوار ہے تجاوزات کی بھرمار ہونے کے باعث شہری اکثر دستو گرے باندھی خائی دیتے ہیں شہریوں نے ڈیپٹی کمیشنر سے مطالبہ کیا ہے کہ علی پور چٹھا سے فر فور آرزی اور مستقل تجاوزات کو ختم کروایا جائے تاکہ شہر کی خوبصورتی میں اضافہ ہو اور شہریوں کو بھی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے یہاں موسم کی بات کریں تو آپ کو بتائیں جہلم سے جہاں جہلم شہر اور گرد و نواب میں کہیں تیز اور کہیں ہلکی بارش کا سلسلہ جاری ہے بارش کے باعث نشیبی علاقے زیر آب آئے گئے اسی پر مزید تفصیلات جانتے ہیں شاکر علی سے شاکر تفصیلات سے اگاہ کیجئے گا آج ہی بلکل اس وقت ہم موجود ہیں جہلم میں جہلم میں دیکھا جائے تو تیسرے روز سے بارش کا سلسلہ جاری ہے جہلم نوائی علاقے چاک جمال راکھیا مور شمسپور میں بھی وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے جہلم بارش ہونے کی وجہ سے خبص اور گرمی کا زور چوٹ چکا ہے شہریوں کے چہرے انتخائی خوش نظر دکھائی دے رہے ہیں جب ہماری محکمہ موسمیات سے بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ اگلے چاند روز بارش کا سلسلہ جاری رہے گا شاکر علی تفصیلہ سے اگاہ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ آپ کو بتائیں جڑاوالا سے جہاں جڑاوالا پولیس کی منشیات فروشوں کے خلاف بڑی کاروائی پندرہ کلو چرس برامت تین ملزمان کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا آپ کو بتا رہے ہیں جڑاوالا سے جہاں ہمارے بیورو چیف عبد الرحمان قاسم کی ریپورٹ کے مطابق ایس پی جڑاوالا آب زفر ایس ایچو روڈالا ایس ایچو ستیانہ نے مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ سی پیو فیصلہ بات کی ہدایت پر جڑاوالا پولیس نے منشیات فروشوں کے خلاف بڑی کاروائی کرتے ہوئے تین ملزمان کو گرفتار کر لیا ان کے قبضہ سے پندرہ کلو چرس برامت کر لی منشیات فروش علاقہ غیر سے منشیات لاکر جڑاوالا کے مختلف ایریاز میں فروخت کرتے تھے پکڑے جانے والے منشیات فروشوں کی شناکت آزم تارک زہیر کے ناموں سے ہوئی ہے تھانہ روڈالا پولیس نے الگ الگ مقدمہ درج کر کے کاروائی کا آغاز کر دیا ہے گرفتار ملزمان سے مزید سنسنی خیز انکشافات متوقع ہیں یہاں بات کریں گے سمندری کی جہاں بارش کے باعث نشیبی علاقے زیر آب آگے گلیاں اور سڑکیں تلاب کا منظر پیش کرنے لگی آپ کو بتا رہے ہیں سمندری سے جہاں بارش کے باعث گلیاں اور سڑکیں تلاب کا منظر پیش کر رہی ہیں جبکہ دوسری جانب انتظامیہ بھی نکاسی آپ کے لیے متحرک ہے اسسسٹنٹ کمیشنر سمندری عمر سرور کا کہنا ہے کہ شہر برک کے نشیبی علاقوں سے پانی نکالنے کے لیے مشینری انسٹال کر دی گئی ہے تاکہ شہریوں کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے انہوں نے ہدایہ جاری کی ہے کہ شہریوں کو چاہیے اپنی گلیوں اور گھر کی چھتوں کی صفائی کو یقینی بنایا جائے تاکہ کسی بھی نقصان سے بچا جا سکے مزید ان کا کہنا تھا جی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ برسات کا موسم ہے اور مونسون کا جو سپیل چل رہا ہے اس کے اندر ہر طرف ہی جلتھل ہے لیکن یہاں پر سمندری میں ہم نے خاص طور پر اس چیز کو انشور کیا ہے کہ جیسے گورنمنٹ کی ڈیریکشنز بھی ہیں فلڈ کیمپس لگائے گئے ہیں مونسون کیمپس لگائے گئے ہیں تو یہاں پر ہم اس طریقے سے کر رہے ہیں کہ جو نشیبی علاقے ہیں وہاں پر پرمنٹلی مشینری کو انسٹال کر دیا گیا ہے ہمارے پاس ڈی وارٹرنگ سیٹس ہیں جو کہ ان علاقوں کے اندر انسٹالڈ ہیں پانی نکال کر گرد گرد کا جو قریبی نال ہے وہاں پر پھیک دیا جا رہا ہے اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ جو ڈی وارٹرنگ کا عمل ہے یہ ویدن میکسیمم ہاف اینار جو ہے وہ کمپیٹ کیا جا سکے یہاں بات کریں مامو کانجن سے جہاں بچلنے کے شعبہ پر شہر اور اس کے ساتھیوں کا بیوی پر بیمانہ تشدد نامعلوم کالر کی کال پر مقامی پولیس نے لڑکی کو برامت کر کے ہیلتھ سینٹر منتقل کر دیا تین افراد پر مقدمہ درج کر لیا گیا آپ کو بتا رہے ہیں مامو کانجن سے جہاں ہمارے بیورو چیف رانہ سمی خان کی ریپورٹ کے مطابق علاقہ تھانا مامو کانجن کے نواہی گاؤں پانسو گیارہ میں بچلنے شبہ پر شوہر امین نے اپنے دیگر دو ساتھیوں غلام فرید وغیرہ کی مدد سے اپنی بیوی مقدس بیوی کو ڈنڈوں سوٹوں سے زبردست تشدد کا نشانہ بنا ڈالا جس سے مقدس بیوی کی ٹانگیں ٹوٹ گئیں علاج کروانے کی بجائے گھر میں قید کر دیا نامعلوم شخص کی ون فائپ پر کال پر پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے ملزمان کو گرفتار کر لیا مضروب کو تیبی امداد کے لیے رورل ہیلتھ ملتکل کر دیا گیا ہے تین ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے ذرائع سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ شادی لڑکی کی رضا مندی کے بغیر کر دی گئی تھی جس پر دونوں میاں بیوی کے درمیان لڑائی جگڑا رہتا تھا